کوئٹا سے افسوس نہ خبر شامل کرتے ہیں کوئٹا میں سلیم میڈیکل کمپلیکس کے قریب بم دھماکے میں چار افراد جان بہاگ جبکہ پندرہ افراد زخمی ہو گئے جنار روڈ سلیم میڈیکل کمپلیکس کے قریب سائنس کالیج کے بیرونی گیٹ پر زوردار دھماکہ اس وقت ہوا جب سائنس کالیج میں جاری ایک کانفرنس کے شرکہ باہر نکل رہے تھے دھماکے کی اطلاع ملتے ہی پولیس ایف سی اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار موقع پر پہنچ گئے ریسکیو ریزاکار بھی فوری جائے وقوع پر پہنچے اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا صبحی مشیرے داخلہ مرز یا لانگوں نے جائے وقوع کا دورہ کیا ان کا کہنا تھا کہ ہم خراب کرنے اور معصوم لوگوں کی جانے لینے والے دہشتگردوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے اس ٹائم جو بھی دیدر دماکے کرتے ہیں یا سیکیورٹی فورسز پر کرتے ہیں یا ہمارے عوام پر کرتے ہیں یا کسی بھی پولیسکل پارٹی کے ایکٹیوٹیز پر کرتے ہیں وہ سب پاکستان دشمنہ ناصر ہیں جو پاکستان میں ان کی ایک ہی مشن ہے کہ پاکستان میں انسٹیبلیٹی قائم ان کے خلاف ہماری اور ہماری سیکیورٹی فورسز کی جنگ جاری ہے کبھی وہ اپنے کارروائیوں میں کامیاب ہوتے ہیں لیکن ہمارا بھی اپنے قوم کے ساتھ اور اپنے ملک کے ساتھ عظم ہے کہ ہم بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے ڈی آئی جی کوئٹا فیدہ حسن شاہ نے بھی واقعے کے مقام کا دورہ کیا انہوں نے بتایا کہ بم دھماکہ ریموٹ کنٹرول ڈیوائس کے ذریعے کیا گیا جس میں ڈیڑھ سے دو کلو گرام بارودی مواد کا استعمال ہوا ابھی تک ہماری جو ٹیمیں ہیں وہاں پہ کام کر رہی ہیں جگہ کو سیکیور کیا ہوا ہے اور جو ہماری بی ڈی کی ٹیمیں ہیں اور جو باقی ہماری انمیسٹیگیٹرز ہیں سارے وہاں پہ پہ پہنچے ہوئے ہیں اور ابھی تک اطلاعات یہی ہیں کوئی ایک ڈیٹ کے جی کا یہ آئی ڈی تھی اور یہ گھمبے کے نیچے رکھی گئی تھی اور اس میں بلاسٹ ہوا ہوا ہے اور ابھی تک جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے راؤنڈ فیفٹین کے قریب ہمارے پاس زخمیوں کی اطلاع ہے اور چار ابھی تک شہید ہوئے ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے دھماکے کے زخمیوں کو سیول اسپتال میں علاج کی تمام سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے کیمروی امیر جان کے ساتھ شہزاد ممتاز کوئٹ آب تک